بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں ہیں جس میں آپ کو مزید کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بتائی جائیں گی لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک آٹو کیر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر دیں نیچے سبسکرائب کا بٹن موجود ہے جس پیس کرنا ہے ساتھ موجود بیل کا ایکن بھی دبا دے تو اس سے کیا ہوگا جی کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی تو کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا سب سے پہلا آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جی وہ یہ خوبصورت سے ڈسک لاغ ہیں جو ڈیفرنٹ کلرز میں آتے ہیں سب سے پہلا تو آپ کلرز دیکھ لیں اس وقت ہمارے پاس بلیک موجود ہے سلور موجود ہے اور ریڈ کلر موجود ہے اچھا جی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ڈسک لاغ ہیں تو یہ صرف انہی بائکس میں انسٹال ہو سکتے ہیں جن میں ڈسک لاغ لگی ہوں دوسرے بائکس کے لیے نہیں ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے انسٹال کیسے ہوتے ہیں چلے جلدی سے ہم لوگ ایک لاغ کھول لیتے ہیں اور یہ لاغ کھول کے ہم لوگوں نے نکال لیا باہر پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لاغ کے ساتھ ہمیں ملتا کیا کچھ ہے ایک لاغ ہوتا ہے اس کے ساتھ دو کیز ہوتی ہے اور ایک اس کا ماؤنٹ یا اس کو آپ ہولڈر کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے لاغ جو ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کا گیج دیکھیں یہ کتنا موٹا میڈل کا بنا ہوا ہے مطلب اس کو کٹنا آلموسٹ ناممکن ہے آسانی سے کٹ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے درمیان میں ایک یہ راڈ سا دیکھ رہے ہوں گے آپ نے اکثر دیکھی بھی ہوگی ڈسک کے اندر آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہولز نظر آئیں گے تو اس راڈ کا کیا کام ہوتا ہے جب اس لاغ کو آپ اپلائی کرتے ہیں ڈسک بریک کے اوپر تو سوری یہ لاغ جو ہے یہ راڈ سا جو ہے یہ کسی بھی ہول کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ لاغ جو ہے ڈسک کے گیر اٹک جاتا ہے اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بائیک کا ٹائر گھوم نہیں پاتا اور جب ٹائر ہی نہیں گھوم پائے گا تو بائیک چلے گا کیسے اچھا اب اس کے ساتھ جو کی ہوتی ہے کیویز کی سپیشل ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک راؤنڈ سرکل میں کی ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے متبادل کوئی اور چابی بھی نہیں لگ سکتی نہ ہی اس چابی کی ڈبلیکیٹ چابی بن سکتی ہے اس لئے اس کے ساتھ دو کیز دی ہوتی ہیں کہ خدا نہ خاصا ایک کی گھوم جائے تو آپ دوسری یوز کر لیں کیونکہ اس کی ڈبلیکیٹ نہیں بن سکتی تو اب اس کو ہم لوگ ذرا سا اس پہ اپلائی کرتے ہیں اس کو لگا کے ایسے ہم لوگ گھومائیں گے تو یہ یہاں سے اوپن ہو جائے گا اچھا اوپن کر کے آپ کی نکال بھی دیں یہ اوپن ہی رہے گا انسٹال کرنے کے لیے آپ نے ڈسک کی اوپر لگانا ہے اور ہال والی جگہ پہ یہ راڈ والا حسارات کے جسٹس کو پریس کر دینا ہے اور آپ کا بائیک لاک ہو جائے گا اور جس وقت آپ نے بائیک چلانا ہو انلاک کرنا ہو تو کیا کریں گے جی کہ اس کو کریں گے انلاک اس کو یہاں چابی بھوما کے انلاک کریں گے پھر اس کے بعد یہ والا جو اس کا ہولڈر ہے یہ کوئی بھی سوٹیبل جگہ دیکھے یا شاک کے ساتھ بھی یا کوئی بھی سوٹیبل جگہ دیکھ کے آپ اس کو ایک حصہ اس کا کسی سکریو کے ساتھ لگا دیں گے اور دوسرے حصے میں یہ لگا کے ایسے اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ہنگ ہو جائے گا آپ کو یہ سنبالنے کی جنجٹ سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا یہ وہیں پہ ہنگ ہو جائے گا کچھ بات کرتے چلے پرائس کی تو اس بس کلاک کی پرائس ہے سکس ہنڈرڈ رپیز چھے سو رپے میں یہ آپ کو اویلیویل ہوگا اور ڈیلیگری پورے پاکستان میں اویلیویل ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تھوڑا سا پہلے والی لاک سے ڈیفرنٹ ہے پہلے والا لاک جو تھا اس کا ایک تو گیج تھوڑا پتلا تھا اور دوسرا جو یہ والا ہولڈر ہے وہ اس میں آتا ہوتا تھا پلاسٹک کا جبکہ اس بار جو آیا ہے میٹل کا آیا ہے تو میں دیکھتا ہوں ہم نے اس کا ڈیمو بھی بنایا ہوا تھا اگر میں اپنے پاس ڈیمو آویلیویل ہوا وہ بھی میں ویڈیو میں ڈال دوں گا آپ چیک کر لیجئے گا کہ یہ اصل میں ایکچولی اپلائی کیسے ہوتا ہے بائک پہ تو ابھی ہم لوگ ایک بائک کے پاس پہنچ آئے ہیں ڈسک پریک والے بائک کے پاس ابھی ہم لوگ اس کو لگا کے بھی چیک کر لیتے ہیں جو بھی ڈسک پریک ہوتی ہے اس میں سارے کے سارے ایسے ہالز ہالز یہ گئے ہوتے ہیں آپ کسی بھی ہال میں اس کو رکھیں اس کو رکھ کے اوپر سے آپ نے جسٹ اس بٹن کو پریس کرنا ہے آپ کو چابی سے لاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بٹن کو پریس کریں گے اور یہ لاک ہو جائے گا اب یہ لاک چونکہ یہاں پہ آگے اٹک جائے گا تو یہ بائک جو ہے جب تک یہ لاک ہو چل ہی نہیں سکے گا اوپن کرنے کے لیے آپ نے جسٹ اس کی کو گھومانا ہے اور یہ اوپن ہو جائے گا بلکل سمپل سا پروسیجر ہے اس کا اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گی اگر آپ نے اس کو اس کے ساتھ ہی فٹ کرنا ہے تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس کا بریکٹ ہے ہولڈر ہے اس کو آپ یہاں پہ اس پیچ کے ساتھ لگا لیں اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ بلکل ایک سوٹے وال جگہ لگتی ہے یہاں پہ لگا دیں اور جس وقت یہ انیوز پوزیشن میں ہو آپ اس کو یہاں پہ کر کے ایسے لاک کر دیں اس کو میں نکال دیتا ہوں اور یہ لاک ہو گیا یہ یہاں پہ ایسے ہی لگا رہے گا جس وقت آپ نے یوز کرنا ہو یہاں سے کی کھولی اس کا ہولڈر یہاں پہ لگا رہے گا کی کو کھول کے آپ ڈسک کے ساتھ لگا لیں اور جس وقت اتارنا ہو تو آپ اتار لیں بلکل سمپل سا پروسیجر ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ چھوٹا سا ایک چارجر ہے جو کہ موبائل کو چارج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں آپ کو ایک اور آپشن مل جائے گا جو ہے لائٹر کا پہلے تو ہم لوگ اس کا لے آؤٹ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ایک سیل بند ڈبا سا ہے سیل بند ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی نہیں جاتا اس کو ہم لوگ یہاں سے اوپن کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک ادت یو اس بی لائٹر مل جائے اور ایک لائٹر کا ہول مل جائے گا جہاں پہ آپ لائٹر بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسی اپلائنسز جو کہ گاڑی میں لائٹر والی جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں تو وہ یہاں پہ آپ چلا سکتے ہیں جس میں ایٹموسفیر لائٹ سے لے کے ویکیوم کلینر اور جو ٹائر انفلیٹر ہوتا ہے وہ سب شامل ہیں تو یہاں پہ ایک ادت آن آف سوچ بھی پروائیٹ کی گئی ہے تاکہ اگر آپ نے چارجر آف کرنا ہو تو ڈائریکٹ نہیں ہے ہی سے آف کر لیں باز چارجر جو ہوتے وہ تو ڈائریکٹ ہوتے ہیں وہ ہر وقت چلتے ہی رہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک ادت انڈکیشن لائٹ پروائیٹ کی گئی ہے بارش ہونے کی صورت میں یا نا یوز کرنے کی صورت میں آپ اس کو بند کر دیں اور یہ پوری طرح سے ہو جاتا ہے واتر پروف اور ایزی تو ماؤنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ جو ماؤنٹ لگا ہوا ہے ہینڈل بار کی اوپر انسٹال ہو جاتا ہے ایک سکریو کی مدد سے کیبل اس کے ساتھ جو وائر ہے وہ کافی لمبی دیوی ہے اور یہ وائر جو ہے ڈائریکٹ جا کے بیٹری کے ساتھ لگ جاتی ہے اس کو میں آپ کو اوپن کر کے بتا جاتا ہوں ایک اور چیز بھی ہے اس کی وائر میں ایک تو یہ آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ آپ نے بیٹری کے سکریوز کے ساتھ ان کو انسٹال کر دینا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ ایک ادس فیوز بھی مل جائے گا یہ میں آپ کو اوپن کر کے بھی بتا جاتا ہوں اب اس فیوز کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کیس آف شارٹ سرکٹ اگر بائیک میں کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو آپ کا چارجر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا اگر آپ کے چارجر میں کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو آپ کا بائیک جو ہے اس کی وائرنگ خراب ہونے سے محفوظ رہے گی یہ فیوز جو ہے یہ اڑ جائے گا جو آپ بہ آسانی نیا بھی ڈال سکیں گے تو بیسکلی پروٹیکشن کے لیے ایک چیز آویلیبل ہوتی ہے تو بلکل بیسکلی سا چارجر ہے پاور میں نے آپ کو اس کی بتائی نہیں فائیو وولٹ تو آبیسلی ہوتی ہی ہے ٹو ایمپیر کا چارجر ہے مطلب یہ کہ آپ بڑا موبائل بھی بہ آسانی اس پہ چارج کر سکتے ہیں کچھ بات کرتے چلے پرائیس کی تو یہ ٹو ان ون چارجر جو ہے چارجر پلس لائٹر ٹو ان ون چارجر آپ کو آویلیبل ہوگا ساڑھے آٹھ سو روپے میں اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید سے آج کے ایٹم بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی آرہ سے آگاہ کرنا مد بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو ہم آپ کو وقتن فقتن بتاتے رہتے ہیں کہ فیس بوک انسٹاگرام دونوں پہ ہمارے پیجز موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک وہ لائک اور فالو نہیں کیے تو وہ بھی کر لیں ہوگا کیا کہ نئی نئی جو بھی چیزیں آتی ہیں ان کی اپ ڈیٹس بھی آپ کو وہاں پہ ملتی رہیں گی سٹاک اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں گی پرائیسز کے بارے میں بھی انفرمیشن ملتی رہے گی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے آئیٹمز کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ